مجھے باب صاحب کیا وجہ ہے کہ ریپورٹ کے مندرجات آپ پبلک نہیں کر رہے ہیں عوام کے سامنے نہیں لا رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیب کوئی اس حوالے سے ایسیج فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ امیلیٹلی نیکسٹ ویک میں وفاقی حکومت کو جو سفارشات ہیں اس کمیٹی کی ریپورٹ میں وہ کنوے کر دی جائے گی یہ کس طریقے سے وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں نے بیجا مداخلت کی اس پروسیس کے اندر جس کی وجہ سے جو قانونی پروسیس تھا وہ بھی اثر انداز ہوا جو پولیس کو جس طریقے سے آفیشل کاروائی کرنی چاہیے اس کے اندر میں مداخلت ہوئی اور کس طریقے سے انٹیمیڈیشن کو استعمال کیا گیا تاکہ اپنے مقاصد کو استعمال کیا جا سکے تو پہلے فیز میں وقت نیکش میک منڈے ٹیوزڈے کو وفاقی حکومت کو عرصال کر دیا جائے گا اس کے بعد کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے فائنڈنگ ہے اس کو بھی ہم پبلک کر دیں گے اس میں کوئی ایس ایشو نہیں ہے یہ اہم بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پبلک کر دیا جائے گا اور اداروں کے حوالے سے جو کچھ فائنڈنگز آئیس پی آر کی پریس لیز میں تھی کیا اسی کے مطابق آپ کی بھی فائنڈنگز ہیں اس سے زیادہ آپ کی فائنڈنگز ہیں اور کیا اداروں سے بھی کہا جائے گا کاروائی کے حوالے سے یا کچھ مزید ڈیمانڈ کی جائے گی دیکھیں شادی اس تمام یہ جو اٹھارہ انیس اکتوبر کا انفورچنیٹ ایپیسوڈ تھا اس کے اندر چار یا پانچ ایسے نکات تھے جس کو ٹرمز آف ریفرنس کے اندر شامل کیا گیا تھا اس میں پہلا مدہ یہ تھا کہ کیا جس طریقے سے ایف آئی آر کاٹی گئی کیا وہ فیر ٹرانسپیرن طریقے سے کاٹی گئی تھی کیا اس کے اندر کوئی مداخلت ہوئی کیا وہ جنون انسیڈنٹ تھا یا فیکٹس کو فیبریکیٹ کر کے یہ تمام انسیڈنٹ کو کریئیٹ کیا گیا اس میں جو شواہد ہمارے سامنے آئے جس کے اندر سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ تین مختلف کمپلینز آئی تھی اس اٹھارہ اکتوبر کے انسیڈنٹ کے حوالے سے پہلی کمپلین آئی تھی پی ٹی آئی کے ایک انپی اے کی جانب سے پولیس نے اس کمپلین کو انٹرٹین نہیں کیا کہ یہ قانونی اعتبار سے پولیس کے لئے ڈریکلی کاغنیزیبل نہیں ہے آپ کو میجسٹریٹ کے پاس جانا پڑے گا اس کے بعد جو مقایت کے ایڈنسٹریٹر ہیں انہوں نے ایک اور درخواست داہر کی اس کے اوپر ہی پولیس نے یہی موقف اپنایا کہ آپ میجسٹریٹ کے پاس جائیں اس کو ڈریکلی پولیس اس کے اوپر کاغنیزنس نہیں لے سکتی تیسرے فیز میں ایک بندے کو کھڑا گیا گیا وقار نامی جس شخص نے مزار کی بہرمتی کے ساتھ ساتھ اس بات میں اضافہ کیا کہ کیپٹن سفدر نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جس کی وجہ سے پانچ سو چھے بھی پاکستان پینیل کورٹ کی دفعہ کو ایڈ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ کاغنیزبل ہو گیا پولیس کے لئے جب بعد میں تفتیش کی گئی جب بعد میں تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شخص تھا وقار وہ پی ٹی آئی کا کارکن نکلا وہ ایک پی ٹی آئی کے رہنما کا رشدار نکلا جس کے بارے میں اس پی ٹی آئی کے رہنما نے خود آ کے اقرار کیا کہ ہاں ہمارا پارٹی کا یہ رکن ہے دوسری چیز یہ کہ اس کا جو موبائل نمبر اس نے کمپلین پر درج کیا تھا اس کا جب سی ڈی آئی ریکرڈ نکلا تو سی ڈی آئی ریکرڈ نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ساڑھے چار بجے اٹھارہ اکتوبر کو وہ شخص جو ہیں مزارے قائد اس کے اطراف میں نہیں تھا بلکہ وہ بقائی میڈیکل یونیورسٹی یعنی کہ سپر ہائی وے کے آن سپاس تھا اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی تھی اس معاملے پر اس نے وہاں پر جو قاری صاحب تھے ان کا بیان بھی لیا تھا اور قاری صاحب نے بھی اپنے بیان میں اس بات کو نگیٹ کیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پر ہوا اس کے بعد یہ معاملہ جب میڈیسٹریٹ کے سامنے پہنچا ہے تو میڈیسٹریٹ نے بھی اس ایف آئی آر کو کلاس سی میں ختم قرار دیا اور جھوٹ پر مبنی قرار دیا تو یہ ایف آئی آر اس ایسپیٹ سے ختم ہو جاتی ہے ایمپورٹنٹ چیز جو سمجھنے کی تھی کمیٹی کے لیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے اثر کو استعمال کیا اس حوالے سے ایک اہم وفاقی وزیر تھانے پر گئے تھانے پر جا کے انہوں نے بیان بازی کی ٹی وی پر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بہت ہی خطرناک اور غیر مناسب ان کا لہجہ رویہ تھا انسپیکٹر جنرل پولیس کے حوالے سے بھی اور چیف سیکٹری سن کے حوالے سے بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی اہم عودے پر فائز ایک اہم کونسٹیوشنل عودے پر فائز شخص نے آ کے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے خود آئی جی سن سے اس حوالے سے بات کی اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ فالی طور پر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے تو اصل جو امپورٹن چیز تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک کیس کو کریئٹ کیا گیا تاکہ آپ پولٹیکلی ان چیزوں کو استعمال کر سکیں اور جو آئی جی کے ساتھ واقعہ ہوا اس میں کیا محرکات تھے اس کی کیا فائنڈنگ ہے آپ کی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس تمام اپریسوڈ کے اندر نمبر ون فیڈل دورمنٹ کا بڑا امپورٹن اس کے نمائندوں کا امپورٹن رول تھا اور آپ کے پاس وہ پریس کانفرنس موجود ہوگی اس وفاقی وزیر کی جس میں انہوں نے کہا تھا آئی جی سندھ کے حوالے سے اور چیف سیکٹری کے حوالے سے دھمکی آمید ان کا رویہ تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو ملٹری کی انوالمنٹ کی بات ہے اس کے اندر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق چیزوں کو چلنے کی ضرورت ہے آرمی آفیسرز آر ڈیلٹ ویڈ بائی وی آف دو پروویشنز آف دی آرمی آگٹ جب یہ معاملہ اٹینشن پر آیا ہے تو فالی پاورٹن چیئرمنٹی نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اس کی تحقیقات کرے جائے اس کی تفتیش ہونی چاہیے آئی جی صاحب چیف آف آرمی صاحب نے کاغنزنسلی معاملے کی تفتیش ہوئی تفتیش کے بعد جو کنسرن افسران تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ان کا اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور آرمی آیٹ کے قوانین کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے تو ہم جو چیز ہمارے ایمبٹ میں ہے جو قانونی اعتبار سے آتی ہے وہ ہم کریں فیڈل گورنمنٹ کے بھی لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں administratively ہمارے انڈر نہیں آتے تو ہم وہ سفارشات پیش کریں وزیراعظم کو ہم فیڈل گورنمنٹ کو کنوے کریں کہ آپ کے جو وزراء یا آپ کے جو نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو کوئی رائیٹ نہیں ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں کسی سرکاری معاملے میں بیجا مداخلہ عدد کریں یا کسی اوفیشل ایڈ کے اندر انٹرفیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں